بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو آئے دامن پو پر ہم نے سکیلیو ڈیزائننگ کرنی ہے تو جوڑے رہی ہماری ویڈیو کے ساتھ اگر نیو ہے تو سبسکرائب کرتے تاکہ نیو سے نیو ویڈیو اپلوڈ کر رہا کو نوٹیفکیشن ملتے رہے تو دوستو اگر ہماری ویڈیو بھی اچھے لگے تو کومنٹس بہتنے رہے لازمی بتایا کریں تو دوستو میں نے چھوڑے ناپ کر کے آپ کو دکھا لیا تقریب میں نے چھوڑے دو انچ کی ہوئی ہے تو اب یہ دیکھیں لمبائی میں میں نے انتیس انچ کے قریب میں نے اس کا دامن اٹھائی چنز کا تیار دینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے فیبرک کے اوپر چپکا لیا چپکانے کے بعد اس کے میں نے سلی لگانی ہے تو یہ دیکھیں دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو مشین پہ لے جائیں گے تو یہ دیکھیں دوستو میں مشین کے اوپر آ چکا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پہلے پیر کسری لگا لینا ہے پیر کسری لگانے کے بعد ہم نے ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو یہ اب ہمارا دامن آ گیا دامن کو اوپر ہم نے یہ سکالف لگائیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا سکالف آ گیا یہ کٹ ہے اور یہاں پہ بھی کٹ لگائے ہوئے تو اب اس کٹ کو ہم نے برابر کر لینا ہے برابر کرنے کے بعد ہم نے اس کو پہلے سلی لگا لیں گے کچھا کر لیں گے کچھا کرنے کے بعد پھر اسی سکالف کے ساتھ ساتھ ہم نے سلی لگانی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھے دوستو میں نے سلیل لگا لیے تو اب ہمارے پاس یہ پٹی آ گئی یہ پٹی تقریباً میں نے تین انچ کی نکالی ہوئے میں آپ کو ناپ کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھے دوستو یہ تقریباً میں نے تین انچ کی پٹی نکالی ہوئے تو اوپر سے میں نے آدھ انچ کی فولڈنگ بھی کی ہوئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے دوستو اب ہم نے اس سکالب کو اس کے اوپر ہم نے پینے لگا لینا ہے اس کو پینے لگانے کے بعد اس کے نیچے ہوئی ہم نے پٹی رکھ کے اس کو ڈبل ہم فون کا کپڑا ہے تو اگر ہم یہ سنگل اس کو پلٹی کریں گے تو یہ ہمارے کو بکرم نظر آئے گی تو اس وجہ سے ہم نے اس کو نیچے ایک اور کپڑا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو اس کپڑے کو میں نے نیچے رکھ لیا ہے نیچے رکھنے کے بعد میں نے اسی بکرم کے ساتھ ساتھ سلے لگاؤں گا بکرم کے اوپر نہیں لگا نہیں بکرم کے بالکل ساتھ ساتھ اسی طرح میں نے سلے لگاتا جاؤں گا تو یہ دیکھیں دوستو یہ سکالف سکالف گلائی کے ساتھ ساتھ میں نے اسی بکرم کے ساتھ سلے لگاتا جاؤں گا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو ہمارا دامان بلکل ریڈی ہو چکا ہے سکالف ڈیزائن کے ساتھ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو دبل کپڑا لگانے کا مقصد یہی تا اب ہمارے کو بکرم ملکل نظر نہیں آ رہا تو اب دوستو یہ ہمارے پاس اورگنزا آگیا اب ہم نے اس اورگنزا کو میں نے ڈبل کیا ہوا ہے تقریباً یہ چار ہنچ اس کے نیچے لگانے تو اس کے نیچے کیسے لگاوں گا میں آپ کو آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے نیچے کیسے لگانا ہے تو یہ دیکھیں دوستو اس کپڑے کو میں نے نیچے سے ڈبل جو کیا ہوا تھا اسی کے اندر میں نے آدھینج کا دبا دیتے ہوئے اوپر سے کنار کے سلی لگا لینے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے اورگنزا کو آدھینج کا اندر کی طرف دبا دے دیا تاکہ ہمارا اورگنزا بھی بلکل گم ہو جائے گا اس کو میں نے جب سیدھا کروں گا پھر اُلٹے سیرس کے میں نے ترپی کر لینی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو میں نے اورگنزا لگا لیا ہے اب اس کو اس طریقے سے میں نے صحیح طریقے سے بٹھا لیا تھا تو آپ کو میں نے اُلٹا کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو آپ یہاں سے بھی اُلٹی سائس بھی ہماری بلکل گم ہو چکی ہے اب یہاں پہ میں نے ترپی کر لینے تو یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو آپ اس کا لک دیکھیں دوستو ماشاءاللہ اس کا لک کیسے لگ رہا ہے ماشاءاللہ بیوٹی فول ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو اب ہمارا دامن بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے نیچے ہم نے یہ والی لیس لگانی ہے تو کہاں پہ لگانی ہے میں یہاں پہ یہاں پہ کنارے کے اوپر میں نے یہ لیس لگا لینے تو ماشاءاللہ لیس لگانے سے یہ ہوگا اس کا لک مزید خوبصورت اور اچھا لگے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو ہمارا دامن بلکل ریڈی ہو چکا ہے دوستو یہ دے گے ماشاء اللہ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھے لے گی تو کمینٹس پر اپنے رائے لازمی پتہ کریں اور ہماری ویڈیو پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دے تاکہ نیو سے نیو ویڈیو اپلوٹ کو آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے تو ماشاء اللہ یہ دے گے دوستو ہمارا دامن سکیلیب ڈیزائن بلکل ریڈی ہو چکا ہے